موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے دن بالکل قریب ہے جب قربانی کے دن آتے ہیں تو ایک مسلمان میں جذبہ اور سپریٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک جانور کو زباہ کر کے اپنے مالک اور اپنے رب کو رازی کریں اس لئے ہر صاحبِ مال قربانی کی دنوں میں جانور قربان کر کے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں قربانی کی دنوں میں ہم سب سے پہلے جانور خریدتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جانور خریدنے جب جائیں تو ہم آٹھ چیزیں خریدتے وقت ضرور دیکھ لیں سب سے پہلی چیز جانور کو خریدتے وقت اس کی سینگ دیکھ لیں کہ اس کے سینگ صحیح ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو نظر آنے میں اچھے ہوتے ہیں مگر شریعت کی نظر میں وہ جانور عیبدار ہوتے ہیں اس کی قربانی درست نہیں ہے اگر جانور کے سینگ موجود ہیں مگر تھوڑا بہت حصہ کٹا ہے قربانی میں درست ہے لیکن زیادہ حصہ ٹوٹ گیا ہے اور سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچا ہے پھر ایسا جانور عیبدار جانور کہلاتا ہے اس کے قربانی درست نہیں ہے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے پیدائشی طور پر قدرتی طور پر سینگ آتے ہی نہیں یہ عیبدار جانور نہیں ہے اس کو خریدا جا سکتا ہے بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ جانور چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے مالک اس کے سر میں آگ لگا کر سینگ اگنے کی جگہ جلا دیتے ہیں تاکہ سینگ نہ اگے ایسے جانور خریدنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے دوسری چیز ان جانوروں کے کان دیکھ لیجئے تھوڑا بہت کان کٹا ہے قربانی میں جائز ہے لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے یا کان ہی موجود نہیں ہے یا پیدائشی طور پر اس جانور کے کان نہیں ہے ایسا جانور قربانی میں درست نہیں ہوتا تیسری چیز اس جانور کی آنکھوں کو دیکھ لیجئے کہ اس جانور کی بینائی موجود ہے یا نہیں اگر وہ جانور اندہ ہے قربانی میں درست نہیں ہے اس کی بینائی کا یعنی اس جانور کے دیکھنے کا اکثر حصہ ختم ہو چکا ہے یعنی اکثر بینائی اس کی ختم ہو گئی ہے ایسا جانور بھی قربانی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے چوتی چیز اس جانور کے دانت دیکھ لیجئے ایک دو دانت گر گئے ہیں اور وہ چارہ کھاتا ہے تو قربانی درست ہے اس کی اکثر دانت گر گئے ہوں یا دانت ہی موجود نہیں ہے اور وہ چارہ کھائی نہیں سکتا ایسا جانور عیبدار ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے اسی طرح پانچ میں چیز اس جانور کی زبان دیکھ لیجئے اگر زبان کٹی ہے اور اکثر حصہ کٹ گیا ہے اور وہ چارہ کھاتا نہیں ہے یہ عیبدار جانور ہے اس کی قربانی صحیح نہیں ہے چھٹی چیز اس جانور کے پیر کو دیکھ لیجئے کہ کہیں وہ لنگڑا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر چار پیروں میں سے ایک پیر میں زخم ہے اور وہ چوتہ پیر جس میں زخم ہے وہ زمین پر رکھتا ہی نہیں بلکہ بہت لنگڑ کے چلتا ہے ایسا جانور عیبدار ہے قربانی میں جائز نہیں ہے ہاں اس کے چوتے پیر میں زخم تو ہے مگر پیر رکھ کر چلتا ہے اور اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے ایسے جانور کو قربانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے ساتھویں چیز اس جانور کے تھنوں کو دیکھ لیجئے بکری میں عام طور پر دو تھن ہوتے ہیں گائے میں اور اونٹنی میں چار تھن ہوتے ہیں اگر بکری کے دو تھنوں میں سے ایک تھن کٹ گیا ہے یا سک گیا ہے گائے اور اونٹنی میں چار تھنوں میں سے دو تھن خوشک ہو گئے ہیں یعنی سک گئے ہیں یا کٹ گئے ہیں یہ جانور عیبدار ہے قربانی میں درست نہیں ہے آٹھویں چیز جانور کی دم دیکھ لیجئے اگر اخیر والا پوچھ والا حصہ کٹا ہے یعنی تھوڑی بہت دم کٹی ہے جائز ہے اس کا قربانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر جانور کی دم کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے یہ عیبدار جانور ہے اس کو قربانی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا اخیر میں ایک دو اہم مسئلے یہ بھی سمجھ لیجئے خصی کیا ہوا جانور قربانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے مگر خونسہ جانور جس کے بارے میں یہ پتا نہیں چل رہا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے اس کی قربانی درست نہیں ہے اسی طرح یہ سمجھ لیجئے ایک مالدار آدمی نے اچھا جانور خریدا تھا صحیح سالم جانور خریدا تھا گھر لانے کے بعد چند دن کے بعد اس جانور میں عیب پیدا ہوا اس مالدار پر لازم ہے کہ ایک دوسرا جانور جو صحیح سالم ہو عیب سے پاک ہو ایسا جانور خرید کر کے قربان کرنا ضروری ہے رہا وہ آدمی جو غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے جانور خریدا تھا خریدتے وقت صحیح سالم تھا بعد میں عیب ظاہر ہو گیا اس غریب آدمی کو اجازت ہے کہ وہی عیب شدہ جانور یعنی جس میں عیب ہے اس جانور کو وہ قربان کر سکتا ہے یہ قربانی کرنے والے آدمی نے جس پر قربانی واجب تھی صحیح سالم جانور خریدا تھا اور زباہ کا وقت آ گیا جب قربانی کے لیے اسے لے جایا گیا اچھلکوت کی وجہ سے اس جانور میں عیب آ گیا تو پھر وہ عیبدار شمار نہیں ہوگا صاحب مال کو اجازت ہے کہ زباہ کے وقت جو عیب آ جائے اچھلکوتنے کی وجہ سے وہ عیبدار جانور شمار نہیں ہوتا اس کی قربانی درست ہے اللہ تعالی ہمیں دین کی باتیں سننے کا اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا شوق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ